جائے تو عود پہاڑ کے برابر جتنا سواب ہے اور عود پہاڑ کو جو ہے نا اللہ کے نام پہ دیا جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ آپ لوگ بھی میند کر رہے ہیں دوسری قوم سے بھی گزارش ہے کہ بس اخلاص سے کام کریں انشاءاللہ کیوں نے جی اخلاص ہونا چاہیے لیکن میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں مشتاق ہمارا فرض بنتا ہے میڈیا کے طور پر یہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ بریچ والی افواہیں نہ پھیلائیں یہ ناممکن ہے ہو نہیں سکتا چلے اگر ہو بھی جائے دوسری ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے گھنڈا کر دیا ادھر سے کچھ کر لی پانی کو ادھر یوں کر لیا یہ چھوٹے بوٹی بدماشیاں جو رہا ہیں شہر اگر کوئی کر بھی لے تو اس طرح یہ حمد توڑنے والی بات ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے ہمیں جائے کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سر جی والیکم سلام سر مجاہد صاحب بولوں آگینڈ سے جی مجاہد صاحب یہ فرمائیے سر یہ ایسا ہے کہ میری اپیل ہے آپ لوگوں سے جی یہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بھائی صاحب آپ اپنے ٹی وی کی آواز من کر لیں میں آواز من کرتا ہوں اچھا سر یہ میری اپیل یہ ہے کہ یہ ڈیموں کے بارے میں میری اپیل ہے تمام پاکستان کے لوگوں سے اچھا جی کہ یہ اگر بھاشا دیا میری ڈیم بن جاتا اور کالا باغ ڈیم بن جاتا تو آج اتنے لوگ نہ مستے میں نے جا کے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے اور جو حالت ہے ان لوگوں کی کہ یہ مجاہد خان صاحب ایک منٹ مجاہد خان صاحب مجاہد خان صاحب مجھے ڈیموں کا اتنا پتہ نہیں ہے میں آنپڑ آدمیوں اس حوالے سے مجھے بتائیے کر کالا باغ سننے نا ایک منٹ مجھے سمجھائے تو صحیح نا او خو پہلے مجھے سمجھائیں جی سر کہ یہ جو کالام میں بندے فسے ہوئے ہیں اگر کالا باشا اور سوات کہاں ہے کو فرق آپ کو بتا ہے بس یار ایسی جغرافیہ تک دیکھا نہیں ہوا بتا رہے ہیں یہ چونکہ ان کا آگے بھی بات کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے میں یہ بات نہیں بتا کر دی آپ وہاں پر یہ لوگ کر رہے ہیں آپ صحافی ہو کتنا پانی زخیرہ کر سکتا ہے کالا باغ ڈیم کتنا کتنا نہیں کتنا نہیں میرے پاس کوئی ٹیکنیکل انفرمیشن نہیں ہے لیکن کم از کم اتنا بڑا ریلہ جو اگر کالا باغ ڈیم سکردو ڈیم باشا ڈیم بنا ہوتا نوسر صاحب ایک نقصان ہے یہ آج میری بات سنیں سنو میری بات یہ پوڈر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا ہم لوگ بال بنا کے دنیوں میرے آگے ہم اینکر پرسن بن کے با خدا مجھے نہیں پتا کہ کالا باغ ڈیم اگر بن جائے جیسے ہم بنانا چاہتے ہیں نا تو اس کی ٹوٹل کپیسٹی کتنی ہوگی کتنے کیوسک فٹی ہے جو بھی ہو رہا ہے کیوسک میں کیا فرق ہے اور ایم اے ایف میں کیا فرق ہے کیونکہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑھنا آپ کی بات نہ آپ کو پتا ہے برنہ آپ سمجھ آتے ہیں مجھے جگرافیہ آپ کو اتنا نہیں آتا او بھائی میرے یہ ہے یہ پیالہ یہ فرض کرو کالا باغ ڈیم یہ پہلے ہی پانی سے برا ہوئے یہ ریلہ آیا یہ اوپر سے گزرے گا یا کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا ایک میں برا کاؤں سے ہوا دیکھیں ابھی تو بنا بھی نہیں نا میں کہہ رہا یہ کالا باغ نیم بن گیا آپ میری گزارے گیارہ لاک کیوسک پانی آیا تو وہ کتنے وہ ایم اے ایف ایم ملین ایکر فیٹ وہ کتنا ہوتا ہے ابھی کورٹری میں کتنا پانی ہے آخر دو ڈیم بنے مثلا کوئی نہ کوئی تو بچت اگر فرض کیا چھوڑے اگر آپ کی بات ہے نا آپ بھی ایم دم وہ پشاور سے کال بھائی میں آج منگلہ مبارک جی لیکن یہ جو آلات بربادی کی طرف جا رہے ہیں اسے نبٹنا ہے مبارک خدر دیں گے جب ان لوگوں کو ہم واپس اپنے پاؤں پہ یا اپنے گھروں میں آباد کر سکیں گے مستاق صاحب نے ایک معمولی سی بات کرنا چاہتا تھا یہ ہمارے یہ آج دو ہزار پانچ اکتوبر میں سلسلہ ہے تو باہر سے بہت ایڈ آئی جی نا ہاں جی تو وہ ایڈ بھی ساری ان مستحقین کو نہیں ملی تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پرونو ڈالر انہوں نے بھی اپیل پاکستان نے بھی اپیل کی ہے لوگ دے بھی رہے ہیں نا تو اس کے اوپر کم از کم اپنے ذلی کمیٹیاں بنائے اپنے چاروں صوبوں کی الگ الگ کمیٹی ہو ہاں جی وہ کمیٹی بھی ہو یہ چیف صاحب چیف جسٹس صاحبان کی کمیٹی ہو ان کا چیک ان بیلنس رکھیں گے جو امداد باہر سے آتی ہے ان سب کو مستحقین کو مل رکھیں مستحقین کو مل گئی ہے نا جی یہ ایرہ میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اگر آپ دو آزار پانچ میں ان کے ایسٹس دیکھیں آئی دیکھیں تو کافی کشحال ہو گئے ہیں بھائی دیکھا جاتا ہے تو یہ ایرہ بنایا ہے اسی لیے گیا تھا کہ میں اس کی یہ بات بالکل ٹھیک کریں آزاد کشمیر میں بالا کوٹ میں تمام یعنی اس کے پیسے بھی آگئے تھے نسر صاحب سڑک سے لے کے سکول سے لے کے کوئی پیمنٹس نہیں ہو رہی تمام پیسے بند کر دیئے وہ آدھا ادھر سے چھوڑ کر نہ مزفرباد شہر بنا نہ باغ میں وہ ٹاؤن پلیننگ ہو سکی نہ راولا کوٹ نہ بالا کوٹ وہ جو پتہ نہیں کون چکڑیال کے کون سی جگہ بنائی تھی وہ بھی نہیں ہے تو لیکن آپ جن کے محفظیں آج بھی آج بھی اگر پچیس ہزار آپ کا رہتا ہے نا آپ درخواستے لے گئے پیسے ہی نہیں ہے پانچ ہزار پی آپ ایرہ میں دیں بیس ہزار پی آپ کو پچیس ہزار پی چکڑیال دیں تم نے کتنے پروگرام کی ہیں دنیا میرے آگے میں اس ایشو پر اس لیے کہ اس کی ریکنگ نہیں آئے کیا میرے آن اس میں یہ ہے کہ جوتا پڑا یا نہیں اور وہاں نہیں چھوڑیں اس بات کے پر آج مجھے بتا دے نا پروگرام ختم ہونے تیس سیکنڈ رہ گئے ہیں پڑا یا نہیں یا پھینکا گیا یا نہیں یہ کیا بتا دے نہیں نہیں کچھ نہ کچھ ہوگا میں مجھے اس ایشو پر رہا ہی مجھے شکر اللہ ہمارا صدر واپس آگیا جی اس ملک میں اور آج ہے شکر اللہ کہ آج کاریہ صاحب نے اپنی جوٹے سکتے ہیں اس کے اوپر ازاز جائیں گے لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈرز ڈی ایم اے ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی نصر جعوید اور مشتاق بن عاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ